یہ ہے ممبئی مایا نگری سپنوں کا سہر اکثر لوگوں کی امید اور سپنے اسی سہر سے جڑے ہوتے ہیں ہر دن ہجاروں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اپنے سپنوں کو لے کر لیکن سب کے سپنے پورے نہیں ہوتے ہیں بدلے میں یہ سہر کچھ نہ کچھ ان سے لے جرور لیتا ہے ٹائم ہویا پیسہ اگر منجل کو پانا ہے تو مشکلوسوں تو گجر کے جانا ہے منجل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے اگر کوشش نہ کریں تو غلط بات ہے اس کہانی کو ادھورا نہ چھوڑیں انت تک جرور دیکھیں ان میں سے ایک پردیب بھی ہے جن کو ایکٹر بننا ہے ایک بڑا ایکٹر لوگ ریلز اور سوٹ ویڈیو بنا کر سٹار بن جا رہے ہیں پاندرہ سے بیس سیکنڈ کی آپ سوٹ ویڈیو بنا کر سٹار بن جا رہے ہیں آپ کو ممبئی جانا چاہیے وہاں آپ کو پاندرہ سے بیس منٹ کی اسکرپو ملے گی لمبی پا کومنس لکھانے کا موقع ملے گا جب آپ کی لوگ بڑے پردیس پر اپھومنس دیکھیں گے ایک لمبی سی اسکرپ ایک بڑا سا سیٹ اپ ایک بڑے بڑے کیمرے ایک لمبی کتارو بڑی بڑی ویانیٹی ڈریس میں میک اپ پارٹی سو سے ڈیڑھ سو لوگوں کی یونٹ آپ کی آگے پیچھے گھنے ہاں واقعی مجھے تو ایکٹنگ آتی بھی نہیں ہے اور مجھے جاتے ہی تھوڑی کوئی اپنی فلموں میں کام دے دے گا اور میں جاؤں گا تو رہوں گا کہاں کیا کروں گا بڑی سمسیا ہے یار اگر آپ کو ایکٹری بننا ہے آپ کو ہیرو ہی بننا ہے تو آپ کو ممبئی تو جانا ہی ہوگا یہ ٹھیک بولیا یہ ہے ممبئی آپ کو ممبئی میں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن ہر جگہ پہ دلال جرور ملیں گے ممبئی دھڑکن کی طرح ہے دن ہو یا رات ہو بس چلتی رہتی ہے یہاں کی بھیڑ بار کبھی بھی کم نہیں ہوتی یہاں پر سب کچھ نیم اور رول کی حساب سے چلتا ہے سب چیز کے لیے یہاں پر لائن لگانا پڑتی ہے بس ہو یا پھر آٹو یا پھر ریل گاری یہاں تک کی باتروم کے لیے بھی لائن لگانا پڑتی ہے وہ بھی پیسے دیکھا ہے اگر رینٹ پہ روم لے لو تو دلال نوچ کھاتا ہے اور اگر کئی پر پلیٹ فارم پر سو جاؤ تو پھر پولیس والا ڈنڈا مار مار کے اٹھا کے بھگاتا ہے اگر فٹ پات پہ سو جاؤ تو کوئی بھی گاڑی والا آ کر پچل کر چلا جاتا ہے ممبئی میں سیکلوں سے بھی زیادہ ریلوے سٹیشن ہے تین سے پانچ کلومیٹر کی دوری پہ ریلوے سٹیشن آپ کو مل جائے گی پھر یہاں کی بھیڑ بھار کم نہیں ہوتی اگر گاڑی پانچ منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو پلیٹ فارم پر پانچ سو سے بھی زیادہ پبلک جمع ہو جاتی ہے اس طرح بھیڑ رہتی ہے یہاں پر ٹرین میں نہ تو چڑھنے کا پتہ نہ اترنے کا پتہ یہاں پر مہینے کے دس ہزار کمانے والا بھی اسی ٹرین سے سفر کرتا ہے جن سے مہینے کے لاکھوں روپے کمانے والے سفر کرتے ہیں یہاں کی لوکل سے لٹک کر سفر کرنا موت اور زندگی سے کھیلنا ایک برابر ہے چل چل تیرا پیکپ ہو گیا چل چل نکل تیرا ہو گیا چل نکل اب بھی بھی سمجھا رہا ہوں ساٹھ پرسنٹ دے دے اور کام کر لے اس میں تیرا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے لگتا ہے تو کام نہیں کرے گا تو بس دریہ کنارے گلاتی مارے گا اپنا بوریا بسترہ اٹھا اور دفع ہو یہاں سے چل نکل چل چل ہاں ہاں جا رہا ہوں نہیں کرنا مجھے تمہارا کام سب کو دھلالی دیتا ہے نکل کیا ہوا ہاں سر میں نے اپنا پیکپ کرا لیا میں جا رہا ہوں سر ہم تو بے وکوف ہیں جو خون پسینہ بھاکے بھی نہیں کما پاتے ہم سے بہتر تو یہ نلے زلنے ہیں بینہ کچھ کی کما کدر ہے وہ بو سر ادھر سیٹ پر میں جا رہا ہوں دریہ کنارے انجوائے کروں اور کیا ارے سیٹ پر جل بابے ملتے ہیں دس آجا رہا سندگی میں مطلب ہی ہے لو گئے سبھی اب میرا کوئی ہاں پہ رہا ہی نہیں بچپن سے اب تک پیار نہ ملا لوگوں کے بیچ میں بھی میں ہوں گمشدہ بچپن سے اب تک کبھی پیار نہ ملا لوگوں کے بیچ میں بھی میں ہوں گمشدہ پھر تاسا رہتا ہوں میں اندرے راستوں میں ٹک مگا تھا سر پہ راسا وقت میں نے یوں گوایا راتوں میں گم باگے ہوئی نام شکریہ 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 موسیقا 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 پرس میرا ہے بھائی یہ لو بھائی ڈھینک یو بھائی کیا نام ہے موراد بردی بتائی بھائی میں آپ کی جام دھت کر سکتا بھائی بس رہنے کا کرا دو کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں رہنا سستا اور اچھا ہو تھوڑا ٹریولنگ کا ارجسٹ کر سکتے ہو لوکر ٹرین کا ہاں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے رہنے کا کراتا ہوں اور سستا ہے اور اچھا ہے میں اپنی ایک دوست کا نمبر دیتا ہوں آپ اس سے کانٹیکٹ کر لینا باہر آپ کو روم دلاتے جی اوکی آپ نمبر دو 924473 جی ہلو سر کوئی روم خالی ہے کیا اوکی تینکیس وووچ بھائی اوکی اوکی چلتا ہوں بھائی اے بھنٹا کیا ہوں لگتا ہوں لنباد مال مال تو ہاتھ لگا دھرے سال لیکن مال ہاتھ سے نکل گیا اور جس کا مال تو ہوں یہٹا خوبڑے گا اب جو کر رہا ہے تیکو کرنا ہے کیونکہ میرے پیچھے آرہے لے چل میں دیکھتا ہوں ٹھیک سمال لینا تو آمد میں دیکھ لوں گا اے برو کیا آلے کون ہو بھائی کیا بینٹا بھائی چانہ نہیں کیا مجھے دنیا مجھے 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 ہم موسیقی موسیقی ہاں ہاں آپ آجاؤ لوکیشن بیجتا ہوں موسیقی 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 بہت ہے سر اس کا ٹینسن مطلئے بیلدنگ کے روم میں تعلیٰ لگا ہوا ہے یہ ہی سامنے والا روم ہے اچھا یہ ہے ہمیں سب میں اندھیرا کر کے رکھنا ہے ادھر یہ چلو دکھاتا ہوں اچھا ادھر ہے میرے کو بولنا کچھ بھی رہے آدھی رات کو بھی کول کرنا چلے گا میں کوئی کب سے نہیں رہ رہا ہے یہ کیا اس کا پینٹ وینٹ سب چھوٹا ہے آنا جانا لگا رہا ہے یہ بات روم ہے یہ ٹوائلیٹ ہے اس کے اندر لائٹ وائٹ نہیں ہے ہے نا بھائی ہو یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جم رہا ہے یہ دیکھو کھڑکی ہے ادھر کیا ہوا دروازہ کیوں ہلا ہو کبودر ہوگا سو جا یار تو موسیقی موسیقی ہلو او بھائی میرے روم پہ پانی نہیں ہے پانی کب دو گے آپ ارے یار اب تو لائٹ بھی کٹ گئی ارے یار باہر تو سب کی لائٹ ہے میری لائٹ کیوں نہیں ہے سالہ اندھیرے میں ہی سونا پڑے گا دروازہ تو بند ہے تم یہاں کیسے آئی کون ہو تم میں تمہارے روز سپنے دیکھتا ہوں کون ہو میں میں بھی تمہاری طرح یہاں رہنے کو آئی تھی پہلے یہ یہاں لوگوں کو لاتا ہے ان سے دلالی ڈیپوزٹ اور بھاڑا لے لیتا ہے اس کے بعد میں کھانے پینے کے لیے الگ سے مانگتا ہے اور نہ دینے پر کبھی پانی تو کبھی لائٹ کاٹتا ہے اور پھر ٹورچر کرنا چالو کر دیتا ہے پھر ایک دن اور اس نے اس نے مجھ سے پینے کے لیے پیسے مانگے اور نہ دینے پر مجھے دھمکیاں دینے لگا وہ میرے روم میں ہی آ گیا بہت دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں بولا نا کی میں آ رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے ایک اکیلی لڑکی کے روم میں آنے کا تم کہنا کیا چاہتے ہو تمہارا کیا مطلب ہے مطلب کیا ہے یار کچھ تو سمجھا کرو سالی مچھلی کی جیسی تڑپڑا رہی ہے مجھے مارے گی سالی مجھے مارے گی مجھے سالی بہت پڑھ پڑھا رہی تھی دو منٹ برداز نہیں کر سکتی جہاں نم پہنچاتا ہوں تیجے مجھے چاٹا مارے گی مجھے چاٹا مارے گی مجھے سالی مجھے گرمی دکھا رہی تھی تیرے جیسے کتنوں کو ٹھیک آنے لگا دیا تیری گرمی اور ہگڈی نکل گئی نا سب اے 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 اٹھ اٹھ مر گئی سالی یہ تھی میری کہانی مر گئی agرمی سالی مر گئی مر گئی رات کے کسی بھی ٹائم تو مجھے کال کرتا ہے پیسہ مانگو تو منا کر دیتا ہے تیرے روم کا چکر لگاتا رہو ارے بھائی ابھی آپ کو پیچھلے افتے تو بھارا دیا تھا ابھی پھر سے آگے بھارا لینے پھر آپ کہتے ہو مینٹیننس دو میں بھارا مینٹیننس نہیں بولا ارے یہ کیا طریقہ ہے آپ کا تیرے کو طریقہ سمجھاؤں اتنا اکڑ کس کو دکھاتا ہے تیری اکڑ تیرے پچھوارے میں ڈال دوں گا آپ ان کو جانتا نہیں ہے آپ انہیں سیریے کا بھائی ہے آپ ان کے پاس بہت چھوک رہے ہیں سمجھا کیا اکڑ کس کو دکھاتا ہے اکڑ تُو نے دیکھی کہاں ہیں چھوکرے لوگ کی دمکی کسی اور کو دکھانا سمجھا تری مات اور کیا حال ہے پردیب اور کیا چل رہا ہے کہاں جا رہا ہوں کچھ نہیں بھائی بس جا رہا ہوں واپس ارے کیا ہوا سب ٹھیک ٹھاک تو ہے کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اسی لئے جا رہا ہوں جا رہا ہوں اب نہیں آؤں گا آیا تھا کمانے گوا کر جا رہا ہوں اچھا نہیں لگا اس سہر نے سکون کا دکھ زیادہ دیا ہے چلو جاؤ ملتے پھر کبھی بھائی اپنا دھیان رکھنا بھائی یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں پردیب کی درہاں اپنے سپنے پورے کرنے کے لئے لیکن سب کے سپنے پورے نہیں ہوتے لوٹ جاتے ہیں باپس اپنے سپنوں کے ساتھ اور کچھ لوگ ممبئی نہیں چھوڑتے اپنی امیدوں کو لے کر کہ شاید آنے والا کل بہتر ہوگا ممبئی کا کہنا ہے جس کو ممبئی میں رہنا ہے اسے ہر درد ہر تکلیف کو سہنا ہے میں بھی آیا تھا ہجاروں کلومیٹر دور پر یہاں تو خود مجھ سے ہی کما لیا یہاں کے دلالوں نے پھر بھی میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس بھیڑ میں بھٹکنے والے میرے جیسے یہاں پر لاکھوں لوگ ہیں